اسلام و علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے وحاج علی کے بارے میں جو کہ ایک پاکستانی اداکار اور موڈل ہیں اگر آپ کو ویڈیوز پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اگر چینل پرنے ہیں تو اسے سب قراب ضرور کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے مل سکے چلی شروع کرتے ہیں اصل نام وحاج علی جنسلر کا تاریخ پیدائش یکن دسمبر ایک ہزار نو سو اٹھاسی عمر چونتیس سال دو ہزار تئیس میں جائے پیدائش لاہور پاکستان اونچائی پانچ فٹ نو انچ ایک اشاریہ سات پانچ میٹر وزن بہتر کلوگرام ایک سو انہتر پونڈ کمر چونتیس انچ پیشاور اداکار قومیت پاکستانی رقم کا نشان دخ قد وزن اور جسمانی ادا دو شمار جسمانی پیمائش اٹھتیس چونتیس اچودہ انچ باڈی ٹائپ سلیم بالوں کا رنگ سیا آنکھوں کا رنگ براون جوتے کا سائز دس امریکی وحاج علی تالیم اہلیت بیچلر آف بزنس ایڈمنیسٹریشن کالیج نیشنل کالیج آف آرٹس وحاج علی کریر پیشا اداکار اس کے لیے مشہور دل برہم ٹی وی شو میں اداکاری کے لیے مشہور پہلی فلم بیتیا ہمارے زمانے میں دو ہزار سولہ بیتے ہمارے زمانے میں دو ہزار سولہ فلم کا پوسٹر ٹی وی شو عشق عبادت دو ہزار پندرہ عشق عبادت دو ہزار پندرہ ٹی وی شو کا پوسٹر مجموعی مالیت یو اس ڈی ایٹ ڈالر میلین تکریبا ازدواجی حیثیت شادی شدہ بیوی سنا وحاج علی سنا وحاج علی بچوں کی تعداد ایک بیٹی امیرہ مشاغل گانا سفر کرنا پسندیدہ منزل پاکستان کینیڈا نیو یار پسندیدہ کھانا پاسٹا پسندیدہ رن سیا بھورا سفید ہون سوانے حیات وحاج علی کی سوانے عمری عمر خاندان بیوی بیٹی دراموں کی فہرست وحاج علی کی سوانے عمری خاندان بیوی بیٹی داغاج علی کی سوانے عمری وحاج علی پاکستانی شو بیز انڈسٹری کے ایک حیرت انگیز اور باصلاحیت اداکار ان کی عمر چوتیس سال ہے اور وہ لاہور پاکستان میں پیدا ہوئے اور پرورش پائے بی بی ای گریجویٹ کے طور پر اداکار نے یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب سے اپنی تعلیم مکمل کی اور ان سی ایٹ نیشنل کالیج آف آرٹس لاہور سے ماسٹرز کیا وحاج علی نے اپنی کیریئر کا آغاز سما ٹی وی میں اسسسٹین ڈیریکٹر کے طور پر کیا وہ ٹی وی اشتہارات میں بھی نظر آئے وہ ریمک واک کے مادل کے طور پر بھی کام کرتے ہیں اور مروف برانڈز کے لئے مختلف شوٹ کر چکے ہیں دو ہزار پندرہ میں وحاج نے ہم ٹی وی پر دراما سیریل عشق عبادت سے اپنی اداکاری کا آغاز کیا اس کے بعد سے انہوں نے بہت سے کامیاب ڈرامے کیے ہیں اور ان کے چند مشہور ڈراموں میں بھرم اہد وفا اور گھسی پٹی محبت شامل ہیں اس وقت وہ ڈراما سیریل تیرے بن میں اداکارہ یمنا زیدی کے ساتھ نظر آ رہے ہیں اور ان کے مدہ ان کے مستقبل کے پروجیکٹس کو دیکھنے کے لئے بیتاب ہیں وحاج علی عمر اداکار یکم دسمبر ایک ہزار نو سو اٹھاسی کو لاہور پاکستان میں پیدا ہوئے اس وقت وحاج کی عمر چوتیس سال ہے قد وزن اور جسمانی عداد و شمار جب اس کی جسمانی شکل کی بات آتی ہے تو اداکار کی جسمانی قسم عصد ہوتی ہے قد کی لحاظ سے ان کا قد پانچ فٹ نو انچ اور وزن پچھہتر کلو گرام ہے وحاج علی کا خاندان وحاج علی اپنی اہلیہ بیٹی اور والدین سمیت اپنی فیملی کے ساتھ کراچی میں مقیم ہے وہ اپنے والدین کا ایک لوتا بیٹا ہے وحاج علی کی بیوی وہ کون ہے وحاج علی کی اہلیہ کا نام سنا فاروق ہے وہ ایک دل کا شخصیت اور خوبصورت شکل کی مالک ہے یہ جوڑا دو ہزار سولہ میں شادی کے بندھن میں بند گیا اب وہ امیرہ نامی بیٹی کے والدین ہے وحاج علی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے اس کے والد سرکاری ملازمت کرتے تھے اور والدہ ٹیچر تھی علی نے فنانس میں مہارت کے ساتھ بزنس میں گریجیشن کیا جس کے والدین چاہتے تھے کہ وہ سنٹرل سپیریئر سرویسز سی ایس ایس کا امتحان دے اور سیویل سرویس میں شامل ہو جائیں لیکن وہ اداکاری کی طرف مائل تھے انہوں نے سما ٹی وی پر نادیا جمیل کے ماننگ شو کی ریسرچ ٹیم میں کام کیا ٹیٹر اداکار اور ٹی وی پروڈیوسر کے طور پر ابتدائی کام ترمیم علی نے دو ہزار ساتھ میں ایک ٹیٹر اداکار کے طور پر اپنے کریئر کا آغاز خبروں اور پروگرامنگ کے شعبے میں ایک ٹی وی چینل سے کرنے سے پہلے کیا دو ہزار نو سے دو ہزار گیارہ تک انہوں نے سما ٹی وی میں بطور اسسٹنٹ پروڈیوسر کام کیا اور دو ہزار گیارہ کے بعد سے جیو ٹی وی میں پروڈیوسر ہیں ٹی وی اداکاری کا آغاز اور کامیابی دو ہزار پندرہ تحال ترمیم دو ہزار پندرہ میں دراما عشق عبادت سے بطور اداکار تیلی ویجن کی شروعات کرتے ہوئے انہوں نے کئی قابل ذکر تیلی ویجن سیریلز میں مرکزی کردار ادا کیا جن میں ہری ہری چوریاں دو ہزار سترہ دل نواز دو ہزار سترہ ماتمام دو ہزار سترہ دل ہی برہم دو ہزار انیس بھرم دو ہزار انیس فطور دو ہزار اکیس عشق جلے بی دو ہزار اکیس اور دو ہزار اکیس میں ایک سماجی ڈراما دل نہ امید تو نہیں میں مرکزی کردار بھی علی نے دو ہزار بیس میں آئی ایس پی آر کے شو اہد وفا میں شارک حبیب کا مرکزی کردار ادا کیا تھا اس نے دو ہزار اکیس میں پیریٹ ڈراما جو بیچارے میں بن لادیشی آزادی پسند شفی امام رومی کے کردار کو مجسم کرنے کے لیے مزید تنقیدی تریف اور سازگار تنقید حاصل کی علی کے کردار میں اہد بکھرے موٹی میں مشکل حالات میں ایک شخص کی سیپتی محبت میں خوش نصیب رزوان عشق جلے بی میں بیتاب باسم دل نہ امید تو نہیں میں شوکیا جیمی جیو ٹی وی کے منشور میں دلکش مجرم دانیال جرم کو ناکدین اور سامین دونوں کی طرف سے سراہ گیا اے آروائی ڈیجیٹل کے رومانٹک ڈرامے مجھے پیار ہوا تھا میں حانیہ آمیر کے ساتھ اور دلیر لارڈ مرتصم شاہ نواز خان جیو ٹی وی کے درامائی رومانوی سانیہ تیرے بن زمانہ کے ساتھ ان کے پچھلے شریک سٹار کے طور پر علی کے کریئر کو ان کی پیچیدہ شخصیت کے ساتھ مزید آگے بڑھایا گیا دل نہ امید سے نہیں برسوں کی کوششوں کے بعد اب وہ مروف سٹیج کرافت اور ووگ ورسٹائل مہارتوں کے ساتھ ایک اداکار کے طور پر بڑے پیمانے پر ممتاز ہیں علی کو ہیلو میگزین اوارڈس دو ہزار تئیس کے ذریعے سب سے سیکسی ہارٹ تیروب ہونے کا اعزاز حاصل ہوا اس کے بعد علی نے نیشنل کالیج آف آرٹس سے ملٹی میڈیا آرٹس میں ماسٹرز کیا ان کی ملاقات سما ٹی وی پر ایک انٹرنشپ پروگرام کے دوران ہوئی اور دو مارش دو ہزار سولہ کو ان کی شادی ہوئی جولے کو دو ہزار سترہ میں ایک بیٹی امیرہ علی نے جنم دیا وہ حاج علی اور مایہ علی کا رشتہ کیسے ہے وہ حاج علی اور مایہ علی پاکستان کی تفریحی سنت کے دو مقبول تری نام ہیں دونوں مروف اداکار اور مادل ہیں اور ان کی بڑی تعداد میں مددہ ہے لیکن اگر آپ سوچ رہے ہیں ان کے دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے تو جواب آسان ہے وہ خاندانی دوست ہیں ان کا رشتہ دوستی اور خاندان کی طاقت کا ثبوت ہے اور ان کی دوستی ایسی چیز ہے جس کی ہم میں سے بہت سے خواہش کر سکتے ہیں اس لیے اگلی بال جب آپ وہ حاج اور مایہ کو ایک ساتھ دیکھیں تو ان کی دوستی اور خاندان کے بندھن کی تریف کرنے کے لیے کچھ لمحے نکالیں کریئر کا جائزہ وہ حاج علی پاکستان کی قابل ذکر تفریحی شخصیات میں سے ایک بن چکے ہیں اس نے اپنی طاقتور پرفارمنس سے سامین کو مسہور کر کے اور انڈسٹری میں سب سے زیادہ چیلنجنگ کردار ادا کر کے اپنا نام بنایا ہے بطور اداکار وہ حاج نے سما ٹی وی میں بطور اسسسٹنٹ ڈیریکٹر انٹریٹینمنٹ انڈسٹری میں اپنی کریئر کا آغاز کیا اس کے بعد انہوں نے اداکاری میں چھلان لگائی اپنی کریئر کا آغاز ڈراما سیریل عشق عبادت سے کیا جو دو ہزار پندرہ میں ہم ٹی وی پر نشہ ہوا بطور مادل وہ نہ صرف ایک کامیاب اداکار ہیں بلکہ وحاج علی ایک مقبول مادل بھی ہیں وہ بہت سے شوٹس میں دیکھا گیا ہے اور اس نے کچھ مشہور برانڈز کے رنوے کو بھی گریس کیا ہے اس کے علاوہ وہ کچھ مقبول ترین مسنوات کے لیے کئی ٹی وی اشتہارات میں بھی دیکھے گئے ہیں ان تمام کامیابیوں کے ساتھ ساتھ وہاج نیشنل ایمیچر شورٹ فلم فیسٹیول کے برانڈ ایمبیسیڈر بھی ہیں وہاج علی ڈرامو کی فہرست وہاج کئی مشہور ڈرامو میں نظر آئے جن میں درز زیل شامل ہیں تیرے بین مجھے پیار ہوا تھا جو بیچار گئے عشق جلے بھی دلنا امید تو نہیں فطور گسی پٹھی محبت میرا مان لخنا بکھے موٹی اہد وفا بھرم دل برہم ہیوان ما تمام دل لواز ہری ہری چوریا زویا سوویلا گیلا احساس وفا میرا درد نہ جانے کوئی عشق عبادت میرے دل میرے مسافر دلو زها